اور اس سمجھ کی تازہ خور بتا دیں آپ کو کہ ایودھیا مسئلے پر روزانہ سنوائی کا بھروت کیا ہے سننی وقف بورڈ نے دلیل دی ہے کہ دستاویس پڑھنے میں سمجھ لگتا ہے جلدبازی میں سنوائی نہ کریں چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ ہم اس پر بچار کریں گے دلسل ایودھیا مسئلے پر روز سنوائی ہو رہی ہے لیکن آپتی ہے مسلم پکش کے کوٹ کے وکیل کی اور کہا ہے کہ سنوائی میں جلدبازی ٹھیک نہیں ہے دستاویزو کا انواد کرنا ہوتا ہے سنوائی میں جلدبازی ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس سمجھ چاہیے سی جائے نے کہا کہ آپتی پر وچار کریں گے سوچترا کیا دلیل سنی وقف بورڈ کی دلکل دیکھئے جو سے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایک نیا آیام کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ دان تو ہی جو ہوتا ہے بودوار، بندلوار اور برووار کو یہاں پر سنوائی ہوتی ہے شکروار اور سومبار کو سنوائی نہیں ہوتی ہے چونکہ یہاں پر ایک بات یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سترہ نومبر کو پی جائے کا انتون بینہ رہنے کے ریٹائرمنٹ ہے تو سکتا ہے کہ پی جائے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ایک پوزیٹیو امیت جگ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھیاں دے کر جائیں گے اور اسی وجہ سے یہاں پر پانچ دن کی سنوائی کی بات کرے گئی ہے اور اسی کو لے کر ستیو بک بوٹ کے جو وکیم ہے یعنی کی راجیو دھوان نے یہ کہا کہ پانچ دن سنوائی کو انہوں نے یہاں پر ضرورت کیا ہے دھوان کا کہنا ہے کہ ہم اس سے ہمیں مقدمی کی تیاری کرنے کا پریاب تو سمجھنے گے گا یعنی کی اگر پانچ دن لگاتا سنوائی چلتی ہے تو وہ پیپریشن کپ کریں گے کی ایرنگ میں کیا کسی دن لیلے صاحب میں اچھی ہے نہیں اچھی ہے تو چیز جس کی سکار کہ ہم اس پر باد میں بات کریں گے انہوں نے اس بات کو ٹال دیا ہے حالانکہ سنحال کی اگر بات کریں تو راملالا ویراجمان کی طرف سے جیسے کہ اس کے پہلے دو دن میں موہی اکھارا کی طرف سے اپنی دن لگے پیش کی گئی تھی اور اب راملالا ویراجمان کی طرف سے دن لگے پیش کی جا رہی ہے کل سے ہی راملالا ویراجمان اپنی دن لگے پیش کر رہے کسی اس کے پہلے ایک بات اگر پوچھا بتائے تو موہی اکھارا کی طرف سے جا گیا تھا کیونکہ جو خطونی اور خطرہ ہے وہ داکو چوری کر کے لئے گئے ہیں تو اس طرح کی باتیں کہیں گئی تھی شکریہ سچترا اس خور پر جان کاری تینی کے لئے